اس سال سے میں اپنے ہم نوہ لوگوں کو اور چودہ سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں دوہزار سات میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کس سے ہے تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پچیس کروڑ عوام کو فوج بناوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا ریٹ آف سٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا ویجنگ آف وار کا کھل آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں میں نے اس چینج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں پچیس کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناوں گا اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک تین دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا عالمی میڈیا کی سرورائی میں میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پروز مشرف کو چوڑیاں دے کے آتے تھے پھر اس کو قاتل ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیا اور اسی غلطی نے اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پر مسلط کرتا ہے گزر رہے ہوتے اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا آج صورتحال یہ ہے کہ آپ اور تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا جس جنگ کا میں آپ کو دس سال پہلے بتاتا آیا ہوں اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پہ حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہو بہرحال سینٹ کے اندر بجاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے آج تک میرا وہی لائے عمل ہے اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا کیونکہ ہم اپنے الفاظ کے پابند ہیں ہم جو لفظ ادا کریں گے اس پہ عمل کریں گے تبدیل یہ نفس کا آغاز اپنے اندر سے کیا جاتا ہے معاشرے سے نہیں جب انسان خود تبدیل ہوگا معاشرہ از خود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا تو بہرحال پرویز مشرف کو ناکام بنانے کے لیے عالمی اداروں نے افتخار محمد چودری کو لانچ کیا مقصد ہزاروں کی تعداد میں وہ دہشتگرد جو افواج پاکستان پکڑ چکی تھی ان کی رہائی یقینی بنا کے انہیں شام اور عراق میں ٹرانسپورٹ کرنا جہاں آل رسول کے مذہرات پہ وہ حملوں میں ملوث پائے گئے اس کی سرکوبی کرنے کے لیے میں نے پوری طاقت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا دیکھیں میرے معزز صافی بھائیوں کم سے کم اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا تو سمجھ دینا چاہئے جو ایجنٹی کرتا ہے اس کی گاڑی پہ وزیر کا جنڈا لگ جاتا ہے جو ایجنٹی کرتا ہے وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور صبح اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ قومی اور صبح اس ہنلی کا الیکشن جیت چکا جو ایجنٹی کرتا ہے اس کو مراد دی جاتی ہیں جو ایجنٹی کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے لیکن جو ایجنٹی نہیں کرتا وہ تنہا رہ جاتا ہے افتخار چودری کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹی میں خلاف تھا ساکب نصار کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹی میں خلاف تھا آج کے دور کے نیازی کے ساتھ آج کے دور کا نیازی اس کا لقب ہے وہ اس دور کا نیازی تھا یہ اس دور کا نیازی ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹی میں خلاف تھا میں تو اس وقت سے بوجھ کی حمایت کر رہا ہوں جب تن کا تن کا جوڑ کے اس دور کے نیازی کو لیڈر بنایا جا رہا تھا تن کا تن کا جوڑ کر اور جو یہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی غلط جھوٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی اس کو سندھے دیا گیا باپ بنا کے بلوجستان دے دیا گیا اس طرح بندرباٹ ہو گئی تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی سبھی کو لائی تھی بہرحال افتخار چودری کو لانچ کیا گیا تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے دو لوگوں کے افتخار چودری کو خلیفت المسلمین بنا کے پیش کیا گیا پارلیمنٹ پی پارلیمنٹ کے ذریعے بقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا جس نے دھڑا دھڑا افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا عمل شروع کی اور یہی سے ٹکراؤں کا آغاز ہو ساڑھے چار سال میں نے اس سے جنگ لڑی بلکل این آئینی اور قانونی جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لی once a senator always senator میں قبر تک تو اب سینٹر ہوں تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی اس کے اوپر کیس داخل کیا اور کیس کیا میں نے ایس او پی 113 ابلک دوہزار پانچ سپریم جوڈیشن کانسل کے اس نوٹفیکیشن کے مطابق جو سپریم جوڈیشن کانسل میں جانے کا ایک دوسرا رستہ خود افتخار محمد چودری اس دور کے تمام ججز نے بنایا اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیکیشن کے لیے ساڑھے چار مہینے میں نے انویسٹیکیشن کی پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا اس انویسٹیکیشن کی ریپورٹ کو سینٹ میں سمٹ کرایا گیا ریپورٹ دی نہیں گئی ریپورٹ تیار تھی میں فاتح ہو چکا تھا اگر اس وقت میری فتح کا نہیں قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کو یہ اکثر الگ نظر آتی اس دور میں اس کو خلیفت المسلمین کہنے والے مجھے دمو بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے الحمدللہ قدرت کا مقافات عمل سامنے ہے آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے خود اس کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت اور اس سے جو نقصان ہوا اس پاکستان کے نقصان میں صرف ارتخار چودری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے ہر وہ صحابی ہر وہ جرنلس ہر وہ اینکر ہر وہ سیاستان ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندے پہ بٹھا کے لائے اس کا برابر کا شریک ہے یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں انصاف بسن اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں ریٹائرمنٹ تک وہ خلیفت المسلمین تھا اس کے بعد گالی ہو گیا مغل بادشاہ کا کال صحیح ثابت ہو گیا میں اس قطعے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہور کا دھول بجا کے سقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت کرتی بلکل آج تک اس کال کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی آب کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے بہرحال جب ریپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی مجھ سے تین چیزوں پہ استیفہ لیا گیا مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھلا کے کہا کیونکہ میرا تقاضہ تھا دوہزار تیرہ میں جمہوری مارشاللہ کا مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا آپ اس سے واپسی اختیار کریں اور معذرت کے امینے کا نہیں میں سیاست تو قربان کروں گا لیکن اپنے مشن کو قربان نہیں کروں گا میں اس پر گام چاہوں میں نے ان کو سمجھایا کہ جمہوری مارشاللہ پہلے میرے سے سمجھ تو لیں کہ یہ ہے کیا لیکن شاید وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں دوسرا افتخار محمد چودری کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ واپس لے لے میں نے کہا یہ ممکن نہیں یہ انصاف قانون اور حق کا مقدمہ ہے اس میں میں نے ساڑھے چار سال ریسرچ کر کے جان مار کے ایسے آدمی کا جس کے آگے چوبیس کروڑ نینیانوے لاکھ نو سو نینیانوے افراد سر جھکا کے کھڑے اس دور میں صرف دو آدمی اس کے خلاف تھے ایک پیپلز پارٹی کے کوچیرمن عاصف علی زرداری اور دوسرا میں برحال استیفہ ہو گیا میں نے استیفہ دیو لیکن میں نے اپنے اس انصاف کو پارلیمنٹ پہ کرس کے طور پر چھوڑ دی آج بھی آپ کی پارلیمنٹ میرے کرس کی مقروض کس حساب سے آپ دوہین پارلیمنٹ کے بل پاس کر رہے ہیں شرم آتی ہے آپ لوگوں آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس انصاف کی ریپورٹ کو ٹیبل کریں جس کو آپ کے یہ ایک سینیٹر نے محنت کر کے ایک فیرون وقت کے لیے ایک سامنے دائر کیا تھا آپ اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتے آپ کسی کو کیا انصاف دیں آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے سموزے کھائیے چائے پیجئے کافی پیجئے گھر جائیے واپس آئیے موویز کے قصے سنائیے جلسوں کے قصے سنائیے تھٹے لگائیے کہکے لگائیے لطیفے سنائیے اور گھر چلے جائیے ایون کے ان کو پتہ ہی نہیں لیجسلیشن ہوتی کیا ہے یہ لیجسلیشن کے ادارے ہیں جبکہ ہماری عوام کا میار یہ ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اس لیے چنتے ہیں کہ وہ سی سی فلورنگ کرائے گا نالیاں بنوائے گا سڑک بنائے گا یہ شعور کا فقدان کسی بھی پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین کا یہ کام ہرگز نہیں دوسرا ٹکراؤ دوسرے ٹکراؤ کا آغاز ہوتا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایف آ ریسرچ سیل ہے دوہزار نو سے میں اس بیماری کا شکار ہو گیا ریسرچ کرنے کیا کیونکہ میں کراچی بدر کر دیا گیا علتہ حسین کے تقاضے پہ اور مجھے ساڑھے چار سال اسلام آباد میں گزارہ کرنا پڑا کراچی مجھے آمد کی صرف اجازتی محرم کے دنوں تنائی نے مجھے کتابوں کا شوقین بنا دیا اور وہاں سے ریسرچ کا آغاز ہو گیا آپ صحافیوں کے بیچ میں جو میں بیٹھا کرتا تھا ٹاک شو میں ان تمام موضوع صحافیوں کے ساتھ میں ان کو کلاسس سمجھتا تھا جو سنتا تھا اس پر ریسرچ کرتا تھا اور پھر ریسرچ کا شوق ایسا چلا کہ یہ پھیل کر دنیا کے اٹھارہ ملکوں میں پھیل گیا ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان کی خلاف اگر کوئی سازش بنائی جا رہی ہے تو ہم اس کو ٹریک کریں ہم وسائل میں بہت کمزور ہیں ہم طاقت میں بہت کمزور ہیں تو ہمارے پاس کیا رستہ لگتا ہے اس سے نمٹنے کا ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس سازش کو پاکستانی میڈیا پہ آتے ہیں اور تشتزبام کر دے اس سے بڑا نقصان تو کسی منصوبے کو نہیں ہو سکتا جو ہم پہنچا جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم دنیا کی تمام عالمی ایجنسیوں کے نشانے پر بھی آ جاتے ہیں یہ حقیقت ہے بیرونی دنیا میں اکثر جہازوں سے اتار کے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں جب مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو مجھے سیدھا سیدھا یہ پوچھا گیا آئی ایس آئی میں تمہارا عدہ کیا ہے میں نے مجھے بولا میرے آئی ایس آئی میں کوئی عدہ نہیں ہے لیکن آئی ایس آئی میرے ماتھے کا تاج ہے مجھے فخر ہے کہ تم نے مجھے سلائق سمجھا کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں جس طرح تم ہوملینڈ سیکیورٹی اور سی آئی کے وفادار ہو میں اپنی مملکت کی ایجنسی کا وفادار ہوں تمہیں اگر مجھے سزا دینی ہے کیا کرنا ہے وہ کر لو اور بالاخر مجھے بلیک لسٹ کر کے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا بہرحال یہ بھی سرٹیفیکٹ آف آنر ہے بہرحال دوسرا جون دوہزار سولہ میں ہماری ٹیم نے ایک عالمی منصوبے کو تصحیر کر لی عالمی منصوبہ کیا تھا عالمی منصوبہ تھا اس دور کے نیازی کو پارلیمنٹ سے وزیراعظم بنانا دو تیہائی اکثریت کے ساتھ اس دور کے نیازی کو وزیراعظم بنانا جولائی اور اگست ہم نے اس کی ریکنفرمیشن پہ پورا وقت ضائع کیا سپتمبر میں ہمیں سو بھی صد کنفرم ہو گیا کہ جی منصوبہ یہی دو تیہائی اکثریت سے اس کو وزیراعظم بنا کر اس کے ہاتھ سے چھے کام لینے تھے کشمیر کا سودا ہے لاکھ بولو اس دور کے نیازی کہ میں نہیں تھا جمہوریت میں تم ہی ذمہ دار ہو یا تو بولو جمہوریت ہے نہیں جمہوریت میں پرائم منسر ذمہ دار ہے سٹریٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پابند میں لانا گوادر کو ارام کو کے حوالے کرنا ایکمی پروگرام کو رول بیک کرنا فوج میں گروپنگ کرنا اور ایکمی پروگرام کو رول بیک کرنا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا جب یہ منصوبہ بنا تو ہماری نظر صرف یہ تھی کہ پاکستان میں وہ کون سا پہلا فرد ہے جو اس پر لبیک کہے گا اس لیے ہماری پوری نظر پاکستان میں صحافت کے اوپر آگئی کیونکہ جس نے بھی اٹنا تھا آج کل پاکستان کے اندر ہمارے صحافی بھائیوں کے پاس سب سے بڑا یہ فن ہے کہ وہ لیڈر دھونکتے ہیں اور لیڈر بنا کے پیش کر دیتے ہیں بعد میں تین سال بعد معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اس غلطی کے بعد پھر دوبارہ لیڈری کی تلاش شروع کر کے نئے لیڈر بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ صحافت ہرگز نہیں دسمبر دوہزار سولہ میں اس آواز پہ سب سے پہلے لبیک کا اس دور کے چیف جسٹس ساکب نسال تیہیے ہوا کہ اس کو چونکہ اس وقت نون لیگ کی بڑی گہمہ گہمی تھی دھاندلی آسان نہیں تھی تو عالمی اداروں نے کہا کہ جو پریولیج پہنچائے جا سکتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچے وہ پولیسی بنائی جائے در حقیقت ان کے دو نظریہ تھے ایک افغانیوں کو پاکستانی کر دیا جائے جس کے ووٹ عمران خان کو ڈلے گئے ایک تو ان کا نظریہ یہ تھا یہ نظریہ یہاں پہ رائش کیا گیا کہ ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا ہر ادارے نے دوہزار اٹھارہ میں ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا لیکن عالمی اداروں کے دو فینومینا تھے وہ دکھاتے رائیڈ ہیں جاتے لیفٹ ہیں وہ دکھاتے ایسے ہیں کہ ہمارا سارا کام آدمی کے فائدے میں لیکن در حقیقت وہ ایک عالمی ایجنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ دکھایا جارہا تھا کہ اس سے عمران نیازی کو فائدہ ہوگا در حقیقت پاکستان کے اندر تکفیریت کا بیج بویا جارہا تھا پاکستانی کر کے عالمی جنگ تک جانا تھا یا پیادے چاہیے تھے یا ٹروپ چاہیے تھے یا ایسے ملٹنٹ چاہیے تھے پاکستان کے اندر جو ملٹنسی کریں اس کے لیے لازم تھا کہ ان کو پاکستانی شہریت دی جاتی ہماری نظر آئی کہ اس کا سب سے پہلا آواز کون اٹھائے گا تو ساخب نسار نکلا پاکستانی قوم کو اس کو ڈبل سر کا خطاب دینا چاہیے وہ تو سر کے خطاب لیا کرتے تھے یہ ڈبل سر ہیں بہرحال انہوں نے اعلان کیا دو ماہ کے اندر مردم شماری مکمل کی جائے اور مردم شماری میری اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگی بھئے آپ کا کیا کام یہ تو جمہوری حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں آپ کا کیا کام جوائن وینچر بنایا تمام اداروں کے لوگ ملے اور آخر میں دو فروری دوہذر سترہ مردم شماری ہونے سے چھ ماہ قبل وسیم بادامی کے پروگرام میں میں نے میڈیا کو ہتیار بنا کے اس کو ڈسکلوز کرنا شروع کیا میں نے آپ سے کہا نا ہم بائی نقصان جو ان کو دیتے ہیں وہ تشتہ زبان کر دیتے ہیں اور وہاں سے لے کے جون جولائی تک میں ٹی وی پروگراموں پہ چیک شیک کہ پاکستانی عوام کو بتاتا رہا خدا کے واسطے ہوش کر لو یہ افغانیوں کو پاکستانی کرنے جارہے ہیں کل تمہاری زندگی اگران ہو جائے گی لوگوں نے کہا یہ تو سستہ نشہ کرتا ہے چلو اب تمہارے نشے تو ہران ہونے کے وقت آگئے کوئی اشہ نہیں میں نے اپنی جدو جاری رکھی میں تنہ تھا تمام سیاسی جماعتیں جو آج مردم شماری کی خلاف آواز اڈا رہی ہیں یہ تمام کیم لگا کے اس مردم شماری کے جرم میں گناہ میں برابر کے حصے دار تھے یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں قوم کو پرغل آ رہا ہوں لیکن حقیقت تھی کہ میں قوم کو صحیح پکچر دکھا رہا تھا مجھ پہ پابندیوں کے بوجھ ڈالنا شروع کیے میڈیا بن کیا اور مجھے پہلی جیل ہوئی بارہاں مجھے بلا کے سمجھائے گے اس پہ آواز بن کرو مہلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان اللہ کو دینی ہے میں حق کے رستے کو نہیں چھوڑوں گا تمہارچ ان کو پالے اور کل یہ تمہارا قتل کریں گے تمہیں زبا کریں گے یہ فوج پہ حملے کریں گے مت پالو ان کو نہیں مانا گیا اور مجھے جیل ہوگا ملیر میں ماں و بہنوں کے دی جانے والی رییکشن اور حقیقت میں آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی کوششوں کے سبب مجھے رہا کرنا پڑا جب میں جیل گیا تو مردم شماری کو اپروف کر دیا گیا سینسس کمیشنر آف پاکستان نے اوفیشلی یہ اعلان کیا دوہزر سترہ کے آخر میں کہ ہم نے تمام افغان ریفیوجیز کو احضاب پاکستانی شہری شمار کر لیا ہے میرے شہر کی عبادی دو کروڑ تیرہ لاکھ تھی دیڑھ کروڑ ان کو گن لیا تو ہم کہاں گئے قدرت نے بچت کر دی کہ پرانی ووٹر لسٹوں پہ وہ الیکشن منقض ہو گیا ورنہ آپ کو جس دن ووٹ دینے جاتے آپ کو پتہ چلتا ووٹ تو کیا آپ کی تو شناخت ہی ختم کر دی گئی اس حمل کے اندر میں باہر نکلا اور پوری طاقت سے اس وقت کے چیف جسٹس سے ٹکرا گئے میرے پاس ٹکرانے کا راستہ کیا تھا میں ایک اکیلا آدمی تھا آواز ظالم اور جابر حکمرہ کے آگے قلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تیر کا جہاد ہے میں نہ تلوار کا ہے میں نہ بندوق کا ہے میں کیونکہ تیر تلوار بندوق کی باری آتی ہی موہ سے باتیں کرنے کے بعد ہے میں نے اس جہاد کو اپنایا چینل فائف پہ ایک نوجوان نے انکر آیا اس کو صحافہ کشوق تھا میں نے اس سے بولا تمہاری قربانی ہو جائے گی کہتا ہے کوئی ایشو نہیں اس کا نام تھا ابنان حیدر اس پروگرام میں ساکم نصار کی لاکانونیہ کے خلاف میں نے آواز بلند کی اس پہ سومو بیکشن ہو گیا دوسرے ہی دن سومو بیکشن ہو گیا چینل سمیت انکر سمیت مجھ سمیت مجھے اور ٹی وی پہ یہ خبر چلائی گئی کل پیش ہو جاؤ اسلام آباد میں ایک اور ٹی وی پہ میں نے آکے اپنا مدہ بیان کیا کیونکہ اسی نے مجھے جگہ دی اس دن میں نے کہا کہ بھائی نوٹس دسپیچ کیا جاتا ہے اسلام آباد سے تو نوٹس کو آنے میں تین دن تو لگتے ہیں نا تو کل کیسے پیش ہو جاؤ آپ نے ہیلیکوپٹر سے بھیجوایا نوٹس مجھے اگلے دن عدالت کے جلاس میں ریمارک دیتے ہیں وہنہ نے کہا ٹھیک ہے تین دن بعد کا نوٹس بھیج دیا جائے ایس ایس پی میرے پاس وہ نوٹس ریسیب کرانے آیا میں نے اس سے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورتی فون کرتے ہیں ہم خود آ جاتے ہیں ہم تو قانون کا اعترام کرنے والے لوگ ہیں آپ حکم کریں کہہ رہے ہیں آپ نے پیش ہونا ہم اللہ ہوں گے وکیلوں سے میں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ بھائی میرے پاس تو لائسنس نہیں ہے مجھے وکیل چاہیے کوئی وکیل ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا تو ایک بزرگ جو میرا قانون میں استاد ہے ڈاکٹر نمجد حسین بخاری رکھی گا پی سیو وار آن ٹیرر میرے سترہ ریسرچ ٹاپک ہے اس میں وار آن ٹیرر پہلا ہے پی سیو ججز دوسرا ہے نظام انصاف تیسرا ہے ہم گئے جسٹس ساکب نصار جسٹس بندیال اور جسٹس اجازو لہن صاحب کی عدالت لگیوی تھی ہم نے کہا جی ہمارا کیس کراچی شفٹ پہلے تو جیسی جا کے ڈائس پہ کھڑے ہو میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میں سمجھنا میں صرف بولتا رہتا ہوں میں عملا جدو جاہد بتا رہا ہوں اکیلے آدمی کی اس کے بینچ پہ جا کے کھڑے ہوئے تو پہلا لفظ ساکب نصار نے ادا کیا یہ کس طرح بدماشوں کی طرح کھڑا ہوئے ٹون چیک کریں آپ چیف جسٹس آف پاکستان بینچ میں تمام صاحبی تمام لوگ یہ کس طرح بدماشوں کی طرح کھڑا ہوئے میں نے اس سے کہا آپ کھڑو کے دکھا دیں پھر کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے میرے وکیل نے کہا آپ خاموش ہیں ہم نے کہا ہمارا کیس کراچی شفٹ کر دیں ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں مرد شماری کے بعد ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا سیکیورٹی چین لے گئی ہمیں بلکل دہشت گردوں کے آگے سوچٹ پیک دیا گیا ہم نے کہا آپ کراچی شفٹ کر دیں ہمیں بار بار اسلام آباد آنا بہت مہنگا پڑتا ہے کیونکہ سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم نے کہا ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ میرا سات سال سے پی سیو دوڑیز کے خلاف جنگ ہے اور آپ تو پی سیو پہ ہوتے لوگیں بیٹھیں اس لیے میں آپ کو ججی نہیں مانتا آپ میرے لئے کونسٹیٹوشنل بینج بنائیں ایکسپٹڈ پنجتن پاک کا موجزہ ہوا کہ اس نے پی سیو کو ایکسپٹ کر کے بینجی دوڑ دیا میری فتح ہو گئے میں جید گیا پی سیو کے معاملے پہ اور کونسٹیٹوشنل ججز کو عزت دینا میں نے اپنا دین ایمان بنا لی ہے کیونکہ میں میں نے کہا دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں میں اپنے مائنڈ سیٹ کو مضبوط کروں گا میں پی سیو اوت کو رت کر کے کونسٹیٹوشنل اوت لیے ججز کی عزت وقار کا پورا خیال رکھتا رہا شیخ عزت صحیح صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینج بنا دیا گیا اس کے بعد کوئی سماعت نہیں اچھا یہ دو رکنی بینج تھا لیکن اس بینج میں بیٹھے ہوئے تینوں ججز نے مجھ سے انتقام لینے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑے میں نے خاموشی اختیار کی الیکشنز ہو گئے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اٹھارہ اٹھارہ اگست کو حلف لے لیا گیا اس دور کے نیازی نے حلف لے لیا اب ایک اور ایک گیارہ ہو گئے ساکی بن سار بینج میں موجود دو ججز اور اس دور کا نیازی ایک اور ایک گیارہ بن کے کھڑے ہو گئے سبتمبر میں ٹی وی پہ کی جانے والی تنقید کو دہشتگردی قرار دینے کا قانون پاس کر دیا گیا بہرحال ہم نے یہ بھی مان لیا چلو دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ پاس ہوا ٹی وی پہ میں بلوگ تھا سوشل میڈیا پہ ایک انٹرنشپ کرنے والی بچی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں آپ کا انٹریویو کرنا چاہتی ہوں میں نے اس سے کہا بہن مسئلہ ہو جائے گا کہتی ہے میں عورتوں میں فیصل رضا آپ دی ہوں میں نے کہا آئیے اور میں نے ساقب نصار پہ تباہ توڑ حملے کیے اس 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 پروگرام کو تین مہینے چلتا رہا اگست میں کیا تھا سپتمبر تک کسی نے نہیں پوچھا سنتے رہے کسی نے نہیں پوچھا کس پہ کوئی ایکشن لینا ہے کیا کرنا ہے کچھ نہیں پوچھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت کا دورہ کرنے کے لیے اس دور کا نیازی روانہ ہو گیا بیس سپتمبر کو دیکھیں اس دور کے نیازی کے اس فساد کے اندر تین بڑی وجوہات سامنے آئیں کہ عالمی طاقتوں نے مجھے مکالا یہ سوال ذہنشین کریں آپ جس کی وجہ سے یہ اس افواج پاکستان پہ حملے ہوئے اس کی بیس ہے یہ نہ بولو کہ تمہیں پتہ نہیں تھا یہ بیس کنٹینیو چلتی بھی آ رہی ہے مجھے نکالا گیا عالمی طاقتوں کی کہنے پہ بتو اتوار کو عدالت کیسے کھولی سپریم پورڈ اتوار کو کیسے کھولی جو کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال نے بھی یہی بیان دیا کہ اتوار کو عدالت کھولی گئی نمبر تین نمبر تین مجھے جیل ڈال دیا جائے گا نہیں آپ کے کارناہ میں تو ایسے ہیں آپ کو تو میں نے سلوہ ڈالنا چاہیے اچھا یہ دو تین چیزیں سامنے آئیں ہم بھی سنتے رہے چوتھی چیز اب آئی مجھے عدالت کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا اصل غصہ اس کے کارگونوں کا کیا ہے ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا غیر قانونی اور اس کے اوپر مور تزدیق کس نے کی خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہہ کے بارہ تارک کو کہ ہائی کورٹ کے اندر سے کی جانے والی گرفتاری غیر قانونی یہ چار پوائنٹ تھے اس پوری جنگ و جدل کے بہرحال یہ میں نے آپ کو اس لیے یاد دلایا کہ آگے اس پہ آنا ہے آٹھ محرم کو بیس سپتمبر کو شاہی خاندان میں ملاقات ہوتی ہے بادشاہ سلامت پیلس میں وہاں نو محرم کو اکیس سپتمبر کو چکلالہ ائر بیس پہ جہاز لینڈ کرتا ہے سات بجے جہاز کے لینڈ کرتے کے ساتھ ہی اس دور کا نیازی رابطہ قائم کرتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ساقب نصار سے اسلام آباد پولیس کے آئی جی سے اور ایف آئی اے سے تینوں آفیسز سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد پولیس ہیڈ آفیس ایف آئی اے ہیڈ آفیس تینوں شب آشور یعنی تین گیزیٹڈ ہالیڈے تھیں ایک گزر چکی تھی ایک یہ دن ہے اگلا دن آشورہ تھا نو محرم کو ساڑھے آٹھ بجے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کھلتی ہے یہ جو کہتا ہے نا چھٹی کے دن آزالت کیسے کھلی لو جواب سنو دلیل کے ساتھ سنو ہم دلیل والے لوگ ہیں تمہیں مناظرے کا چیلنج کرتے رہے ہیں آؤ بیٹھو پھر ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے کیا کیا نو محرم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی نو محرم کو ساڑھے آٹھ بجے اسلام آباد پولیس کا ہیڈکوارٹر کھلا نو محرم کو ایف آئی اے کا ہیڈکوارٹر کھلا صبح آشورہ ہے ساڑھے آٹھ بجے کا وقت ہے نو بج کے پندرہ مند پہ میں سبیل پہ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا کہ تمام مذہبی تقریبات کو ٹیلی ویجن پہ روک کے بریکنگ نیوز نشت کرنا شروع کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدیت میں پی آر او سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل رضا عبدی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی پندرہ مند بعد پھر میوز فلش ہوتی ہے ایف آئی اے نے سائبر کرائم دہشت گردی کے تحت فیصل رضا عبدی پہ ایف آئی آر کٹ لی دو ایف آئی آریں شبیہ شور کٹ دی گئیں بھائی آپ جو یہ شور کر رہا ہے پاکستان میں اور آپ کے لوگ شور کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ اس بنیاد کے اوپر اداروں پر حملہ کر رہے ہیں کہ چھٹی کے دن سپریم کورٹ کیسے کھلی تو آپ میں آپ ہی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ رکھتا ہوں تحریک انصاف والوں کے ہاتھ میں رکھتا ہوں ان کے سیمپتائزر سے رکھتا ہوں ان ریٹائر فوجیوں کی فیملی کے پاس رکھتا ہوں کہ اگر یہ جرم ہے تو آج آپ آ کے جواب دے شبیہ شور سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے ہیڈکورٹر کس لیے کھلا ہے میرے والد میرے پاس آئے تم یہاں سے ہٹ جاؤ پولیس جمع ہوتی جا رہی میں نے کہا ابو یہ شبیہ آشور ایف آئی ایر کٹی گئی ہے اس میرے حق پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آشورہ کب انتظار نہیں کیا در حقیقت جہاں سے میری گرفتاری کا حکم جائے تھے اس کو دکھا رہے تھے اسی وقت چلا چلا کے کہ ہم نے اترتے ہی پہلی خدمت آپ کی کی ہے کیونکہ گوادر پہ آرام کوکو آنا تھا اور یہ صرف پاکستان میں کلیا ایک ہی آدمی جانتا ہے کس سے کیا نقصان ہونا تھا وہ تھا میں سو فیصد یقین تھا کہ میں ٹکروں گا آشورہ گزرا اسلام آباد پولیس درجنوں کی تعداد میں فائیے سین پولیس سین حکومت جو اس کو کھانا کانون قرار دیتی تھی اس نے اسلام آباد پولیس کو اسی کالے کانون پہ گرفتاری کی اجازت دیتی میرے گھر پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں خواتین کی توہ ان کی جاری ہے زردکوب کیا جا رہا ہے آؤ اس دور کے نیازی اور تمہارے تمام عقیدت مندوں کو میں بتاؤں کہ میرے گھر پہ سترہ چھاپے مارے گئے سیڑھیا للا کے کھوڑا گیا تمام فنیچر تباہ کر دیا گیا میری والدہ کو گالیاں دی گئیں میرے والد کو دیرے بان سے پکڑ کے گھسیٹ کے سڑک میں پھیک کے مارا گیا پوچھتے تھے یہ کہاں ہیں میری مجبوری تھی تین دن میرے ہاں میری دوسری چھوٹی بیٹی کی ولادت متوقع تھی میں نے آئی جی کو فون کیا ڈی آئی جی کو کہا مجھے تین دن دے دیں میں پیش ہو جاتا ہوں میرے ہاں یہ مجبوری ہے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا آپ اپنا خیال خود کر دیں یہ بھی بہت شکریہ انہوں کا جہاں میرے پرانے گھرتے وہاں چھاپے مارے گئے ان کو زرکوب کیا گیا میرے دوستوں کو اٹھایا گیا ان کو زرکوب کیا گیا تین دن تک چھتیس میرے دوستوں کو صبح دوپیر شام تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کہا ہوں دہشتگرد کا ہے اس آدمی کو دہشتگرد کہا گیا جس نے ہزار ہاں لاشے جہاں جہاں گریم آ جا کے ان لاشوں کے وارسین کو خون صرف آپ کے اندر تو لال نہیں ہے سب انسانوں میں لال ہے سب کا خون غیرت سے چھلانگیں مارتا ہے جب اپنے کی جلی کا ٹیلاج سامنے ہوتی ہے میں نے اسلہ نہیں اٹھانے دیا میں جانتا تھا اگر اسلہ اٹھا لیا تو عالمی طاقت کامیاب ہو جائیں گی سیکیورٹی فورسز انگیج ہو جائیں گی دہران جس دن میرے یہاں چھوٹی بیٹی کی ولادت کی اطلاع ہے اس صبح گیارہ بجے بارہ بجے میں سلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا میں نے ابوری زمانت حفاظتی زمانت لی جو ایک دن کی دی گئی متعلقہ کورٹ میں گیا کوسر ابباد زہدی صاحب کی عرالت میں مجھے آر دن کی ابوری زمانت دی گئی اور گیارہ تاریخ کو مجھے کہا کہ آپ جا کے اپنی زمانت کو ٹرائل کورٹ میں کنفرم کریں گیارہ اکتوبر یہ بات ہے دو اکتوبر کی دو اکتوبر کی رات کو حاکم وقت اس دور کا نیازی اور ساکب نسار نے اس ای ٹی سی کے جیج کوسر زہدی کو زبربستی چھٹیوں پہ جانے پہ مجبور کر دیا کہ ہمیں بہت غصہ اس کی زمانت دی کیسے پرسل ہونے کا لیول چیک کریں آج کے دور میں قانون اور حاکمیت اور انصاف پسندی کے جھوٹے ڈونگ رچانے والے یہ تمہاری اصلی شکل اور تصویر ہے اور اس کے عقیدت من فیصلہ کریں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں بہرحال دو تاریک کو اچانک رات کو نیوز فلیش ہوتی ہے توہین عدالت کیس میں شیخ حضمت سعید کی عدالت نے سینیٹر فیصل مزاردی کو دس اکتوبر کو سپریم کورٹ طلب کر لیے گیارہ کو میری اپوری زمانت کا وہاں ہونا پرمننٹ ہونا نہ ہونے کا فیصلہ ہونا تھا دس تاریک کو مجھے سپریم کورٹ بلا لیا پی آر او سپریم کورٹ نے ہر جگہ فیوم کر کے یہ کہا سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ اس کو اپنی دھیلی سے گرفتار کروائے آٹھ تاریک کو میں نے اسلام آباد پولیس کے سیکریٹیریٹ تھانے گیا میں نے اپنے چھوٹے بھئی کو اندر بھیجا کہ ایسے چوسے ملو اور بولے ہم جواب داخل کرنے آئے ہیں ایسے چھو نے سٹریٹ اوے میرے بھائی کو کہا کہ پی آر او سپریم کورٹ بیٹھے میں اس وفاقی حکومت کی طرف سے حکمرہ کی طرف سے ہمیں حکوم آیا ہے کہ ابھی فوری طور پہ سیم مطن اسی مطن پہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی بیشت گردی کا مقدمہ قائم کرو کیوں اس نے مولا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا کیوں لیکن اس کا جواب آپ کو کل خود مل جائے گا وہ جانتا تھا کہ دس تاریخ کو میں نے سپریم کورٹ پیش ہونا ہے میں ایف آئیہ ہیڈ کورٹر گیا میرے بھائی کو پیغام دیا گیا پی آر او سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ آئے تو اس کو گرفتار کر لو اب بوری زمانت کی تم فکر نہیں کرنا بہرحل میں نے وہاں جواب وربلی جمع کر آیا اور آگ گیا دس تاریخوں میں سپریم کورٹ پیش ہوا تو کانسٹیٹویشنل جج نے کو میں نے بتایا میرے وکیل عمرے پہ گئے یہ میں ترتیب سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے عمرے پہ گئے انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو مہینے بعد کی تاریخ دیتے ہیں میں نے کہا کیا میں جا سکتا ہوں تو بڑے میں جج کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کانسٹیٹویشنل جج ہے انہوں نے کہا ہماری تو خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے لیکن چلیں جہاں بھی بھی رہیں اب آپ خوش رہیں میں اس کو سمجھ نہیں پایا لیکن جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا آہاتے میں آیا اسلام آباد پولس کے تین ہزار سے زیادہ اہلکاروں نے آہاتہ سپریم کورٹ کے اندر سے مجھے گرفتار کر لیا میں نے ان کو بتایا میں تو آبوری زمانتوں پر انہوں نے کہا رات ہی ایف آئی آر کٹی ہے رات ہی ایف آئی آر کٹی ہے اور سیم مطنے اور دہشتگردی کا کیس ہے مجھے لے گئے سیکریٹریٹ تھا اگلے دن میں پیش ہونا تھا آبوری زمانت کو کنفرن کرنا تھا اگر آپ نے گرفتاری کرنی تھی تو مجھے وہاں کر لیتے زمانت منصوب کر کے نہیں کہا گیا تھا ہم اس کو اپنی دھیلیز سے جیل بھیجیں گے سوال آرٹیکل پرنٹی فائف آف دہ کانسٹریٹیشن آف پاکستان پاکستان کی پچیس کروڑ عوام اور انصاف کے اداروں سے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے سولہ ججز سے میرا یہ سوال ہے کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری پہ اس دور کے نیازی کے لیے کہا گیا کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری غیر قانونی ہے تو سینیٹر ویسل عزادتی کی آتا ہے سپریم کورٹ سے گرفتاری کیسے دیکھانونی ہے دورہ نظام انصاف دورہ نظام انصاف اچھا یہ بہت چھوٹی بات ہے اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں ایف ای آرز کی کوپی تمام صحافیوں میں تقسیم کر کر دی یہ ہے ایف ای آرز جو مجھ پہ لانچ کی گئی یہ ایف ای آرز اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دہشتگردی کا مقدمہ مجھ پہ کس نے بنایا ایف ای آرز میں مدہ ہی ہیں شاہید حسین کمبو پبلک ریلیشن آف آفیسر آف سپریم کورٹ ایڈریس ہے بیلڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان اور فون نمبر ہے نائن ٹو فائی ون نائن ٹو زیرو فور ون ایٹ فور یہ سپریم کورٹ کا افیشل نمبر افسوس یہ نہیں ہے کہ مجھے سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھیں جب یہ جو یہ ایڈریس ہے نا یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس بیلڈنگ میں جتنے بھی ججز ہیں تین تو خلاف تھے جو گرفتار کرنا چاہتے تھے جو باقی تھے وہ خاموش تھے خاموشی نیم رضا مندی تھی یہ تمام سپریم کورٹ نے فیصل رضا عادی پہ دہشتگردی کا پرچا کرا دیا دہشتگردی کا توہین عدالت کا مقدمہ میں میں پیش ہوا توہین عدالت ہی ایک نہیں بنائی گئی اس توہین عدالت کو اس قانون کے تحت جس میں مینمنٹ کر کے تنقید کو دہشتگردی قرار دیا اور یہ دہشتگردی سائن ایٹی اے کا پرچا خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدہیت میں قائم کیا گیا اس کے اندر تین ججز میں موجود تھے جسٹس ساکر نسار جسٹس بندیال اور جسٹس ریزا دلہ حسن دہشتگردی سپریم کورٹ اگر کسی پہ دہشتگردی کا پرچا کرائے ایک سمین یہ اسٹیبلش ہو گیا وہ دہشتگرد ہے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اقربہ پروری گوکس تاثر اور وہ پی سیو عدالت جو میں نے توڑوائی تھی اس کا انتقام اس نے کہا یہ دہشتگردوں خلاف بہت بات کرتا ہے آو اس کو دہشتگردوں کی فیرس میں ہی ڈال دو میں وہ پاکستان کا امن پوزن شہری جس نے ساری زندگی امن کا پیغام دیا اور قانون کا اترام کیا اس کو دہشتگرد بنا کر اس کے گلے میں دہشتگردی کا ٹاک ڈال دینا کہ یہ سپریم کورٹ کی جورسکشن میں آتا ہے انسانی ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور اس کے پر مجھے اڈیالا جیل بھیج دیا گیا چار بائے ساتھ کے ایک پنجرے کے اندر مجھے چار ماہ قید رکھا گیا یہ وہی سال تھا جس کے اندر شکیلہ فریمی کو رکھا گیا تھا اسیہ یہ والا چار بائے ساتھ جس میں فلش اور تکیہ برابر برابر تھے توہین کا انجام دیکھیں میں بی کلاس انٹائٹل تھا عدالت نے مجھے بی کلاس کا حکم دیا مجھے کہا گیا آپ کو بی کلاس نہیں مل سکتی آپ تارسٹ ہو ظلم اور زیادتی دیکھیں اگر اس ملک کی سپریم کورٹ نہیں ظلم اور زیادتی کرنی ہے تو پھر افسوس کس چیز کریں اسی لئے تو نیچے سے چوتھے نمبر پریں لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ آپ کو نیچے سے ٹاٹ کرتے بلکہ اس فیرس میں بھی نہیں آنا چاہیے تھے بہرحال جیل میں کھانے میں زہر دیا گیا میں نوے کلو کا فیصل آت دی ایک ہفتے میں ہی پچاس کلو کا رہ گیا بلکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یہ زہر میاں نواز شریف کو بھی دیا گیا ویٹ لاؤس میرا مسئلہ بھی تھا اور ویٹ لاؤس اس کا بھی مسئلہ تھا مجھے تیوم اور میڈیکل بورڈ بنائے گئے جیل میں ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر خلیل نے میری بہت امارداری کی گئے مجھے باہر نہیں جانے دیا جاتا عدالتی حکم کے باوجود میرا باہر علاج نہیں کرایا گیا میں خون کیلٹیاں کیا کرتا تھا میرا ویٹ لاؤس ہو گیا تھا باہر ڈاکٹر نے پینسو اور پولی کلینک نے مجھے صاف کہا کہ تم نے نہیں بچنا میں لا اللہ پہ رکھو ان کو حضن کیے بغیر میں بھی نہیں مروں گا دو میڈیکل بورڈ بنائے گئے دو لو ریفیوز کر دیئے آخر میں اتر من اللہ صاحب نے اپنی سربرائی میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا اور اس میڈیکل ریپورٹس کے پر اچھا اس بیچ میں اس کونسٹیٹوشنل بینچ کا توہین عدالت کنٹیوی تھا ان کو میرے لہجے بہتراز تھا میں نے ان کو اپولوجی تحریر کی اس اپولوجی کو تحریر کرنا ایک حکمت عملی کا نتیجہ تھا اس حکمت عملی میں یہ مجھے فائدہ ہوا کہ اس کونسٹیٹوشنل بینچ میں اعلان کیا کہ ہم نے آپ اس کیس سے آپ کو ایکویٹ کیا لیکن وہ جو کیس سپریم کورڈ میں آپ پہ دائر کرنا ہو جا کے آپ لڑیں میں نے کہا میں تو یہی چاہتا تھا میں نے اپنے وکیل کو کہا یہ میری فتح کا اعلان اتر من اللہ صاحب نے میڈیکل بورڈ کی ریکومنڈیشن پر مجھے زمانہ دی چھے مہینے چھے مہینے میں نے ان تین عدالتوں میں ٹیرس کورڈ میں ایف آئی ای کورڈ میں ہائی کورڈ میں اپنے کیس کو پرسنلی لڑا چونکہ ماسک کے اوپر فلائٹ نہیں لی جاتی تھی اور میں ماسک کا سب سے بڑا مخالفتہ کرونا کو بھی میں نے ڈسکلوز کیا تھا پوری دنیا میں اور شکست دیئے ایک آدمی نے میں چاہتا تھا کہ پاکستانیوں سے ماسک اتار دو اس لیے میں ماسک کے خلاف تھا ہے جیاز مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے میں ہفتے میں دو چکر بائی روڈ اکیلہ تن تنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد میں اپنی پیروی کے لیے جاتا تھا کوئی وکیل میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا زہیر حسن شاہ صاحب نے میرا ساتھ دیا اور اس کو بھکتا انہوں نے بار بار اٹھایا گیا ڈھنکیا دی گئی ہڑ جو کیس سے وہ نہیں ہٹا اور اللہ کا کرنا ایسا ہیا پنگتن پارک کے صدقے میں ہم نے تمام سب اس سپریم کورٹ بقائدہ اس عدالت میں میرے سے مقابلہ کیا اپنے پیارے ہم نے اپنے تمام سب اس عدالت میں پیش کیا شاروخ ارجمن صاحب جیسے جد اگر رہے ہیں تو جوڈیشری پہ تو ایمان فرے ہو جائے اور پھر ٹرینس کورٹ کا فیصلہ آیا یہ ہے فیصلہ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ اپنے اعظامات دہشت گردی کا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئی فیصل رضا عبدی کو بائزت دری کر دیا گیا اور تاریخ میں سپریم کورٹ اف پاکستان کو شکست دئی سپریم کورٹ اف پاکستان اپنی ہی عدالت کے اندر ہار گئی ایک دہشت گردی کا پرچہ کی اور آپ کیس بھی ہار گئے تو اب میں بجائے تہذیب سے گرنے کے ایک بار آپ تمام پچیس کروڑ پاکستانیوں کی فرمائش پہ اور آپ کی خواہش پہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں سپریم کورٹ اف پاکستان سے فوری طور پہ سوموں پہ ایکشن لیں اور پھوری عدالت اس ظلم پہ اس زیادتی پہ آرٹیکل ٹونٹی فائف کونسٹیشن آف پاکستان کی خلاف ورضی پہ فیصل رضا عبدی سے اعلانیاں معافی مانگے تینوں جہج جو اس ظلم زیادتی اور دہشت گردی کا توق پہنانے میں میرے ملوث رہے ہیں آپ کے اپنے ہی فیصلے سپریم کورٹ اف پاکستان کہ جو خلط الزام آئد کر کے ایف آئی آئر کٹوائے گا سرکاری افسر اس کو چھ ماہ قید دی جائے گی میں یہ انصاف اب دیکھنا چاہتا ہوں ان تینوں ججز کے ہاتھ میں حد کلی ڈال کہ ان کو چھ ماہ کی سزا دی جائے یہی انصاف بنتا ہے اس انصاف کو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہر جانے کے طور پہ میں ایک سو دس روپے ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں فیصل عزابدی کو سپریم کورٹ اف پاکستان ایک سو دس روپے ہر جانے ادا کرے اور یہ انصاف میں پندرہ دن میں مانتا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے ہاتھے سے جو گرفتاری ہوئی وہ غیر قانونی قرار دی گئی اور سپریم کورٹ میں آپ کے ججز نے گھر بلا کے دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے پلس کو بلا کے جو خود گرفتار کرایا وہ ہرگز قانونی نہیں وہ بھی غیر قانونیوں کا باپ ہے مجھ سے معافی مانگی جائے تینوں ججز کو گرفتار کیا جائے مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ کے باقی دیگر کانسٹیٹیشنل ججز جس کا میں نے اعترام کیا جس کا عاملی سبوٹ میں نے عظمت صحیح صاحب کی عدالت میں دیا اور وہاں فرق کیا کہ میں پی سیو کے خلاف ہوں لیکن آپ کا اعترام کر رہا ہوں تو اس اعترام کو ملوزے خاطر رکھے اور پاکستان میں انصاف کے ایک نئے طور کا آغاز کرئے 25 کروڑ عوام اپنی سپریم کورٹ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے گی آپ کی اعترام بھی کرے گی آپ کے فیصلوں کا اعترام کرے گی لیکن اگر پندرہ دن میں یہ نہیں ہوا تازی رات پاکستان دفعہ 182 کے تحت میں کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں میں اپنے لائرز کی ٹیم کو ابھی اسی پریس کانفرنس سے آگاہ کرتا ہوں تو سوری طور پر سپریم کورٹ اور پاکستان کو لیگل لوٹ زرزال کیا جائے اور یہ تینوں شرائط اس میں بالی جائے اگر یہ 182 کے تحت بھی مجھے انصاف نہ ملا تو میرا اگلا قدم حیق میں عالمی عدالت ہوگا اور وہاں میں آپ پر ایک سے دس کروڑ ڈالر کا جرمان آئیت کروں گا اور آپ جانتے ہیں اس فیصلے کے بعد فسٹ ہیرنگ پر آپ کیس ہاریں گے لیکن میں پاکستان کی عزت اچھالنے کا قائل نہیں ہوں چاہے میرا کوئی کتنا بھی مخالق وہ میرا غم ہے میں ملک کے اندر کے زیسلوں کو ملک کے اندر ہی کرنے کا پابند ہوں میرے ساتھ یہ انصاف کیا جائے وائز آف شہدہ اغراض و مقاسد بس زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اس لیے آیا ہوں کہ ایک طرف شروع سے نیازی کے لیے پوری سیج سجائے گئی یہ تین کردار آج سے نہیں دو ہزار سولہ سے اس کے ساتھ وائز آف شہدہ ہے پاکستان دیکھیں کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ مختلف چینلز کچھ نیوز چلا رہے ہیں میوز چلا رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا چکے ہیں میں آسف زرداری صاحب کا پولٹیکل سیکٹری تھا پیپلز پارٹی کا سینیٹر تھا پارلیمنٹیرین تھا بہت طاقتوار تھا میری کہی بھی بات کو زرداری صاحب نے کبھی رد نہیں کیا میں نے انتسلیم کیا اور میں نے بھی کبھی ان کے دی ہوئی امانتوں میں جو عوام کے لیے تھی اس میں خیانت نہیں کیا اس تمام جنگیں اس کا مہور وہ ہی تھے ڈال میں تھا لیکن یہ اتنی لاشے گر رہی تھی ہر طرف فوجیوں کی لاشے کرشنز کی لاشے دیکھیں یہ وائس آف شہدہ پاکستان کسی رنگ نزل مذہب کا نہیں صرف پاکستانی میں یہ اقلیت اکثریت کے فارمولے میں عمل نہیں کرتا میں کہتا ہوں جو ہے وہ پاکستانی ہے تو یہ شہدہ میں کرشنز بھی ہیں مسلم بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں فوجی بھی ہیں رینجرز بھی ہیں ایف سی بھی ہیں ہر وہ وردی والا ہے جس کو پاکستان کی محبت کے جرم میں مارا ہے اور ہر وہ سیویلین جس کو دہشت گدی کے نشانہ بنایا گیا وہ اس کے یہ ان کی ایک آواز بنائی میں نے وائس آف شہدہ پاکستان کا مطلب ہے شہدہ پاکستان کی آواز اور اس کو زیمشین کر لیں کہ جب مجھے زرداری بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلایا جمہوری مارشاللہ کے تقاضے پہ تو انہوں نے بولا یہ واپس لینے میں نے میں تو نہیں لوں پھر اس کا یہ کیا ہوگا میں نے میں اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں مجھے اگر سیاست کی قربانی دینی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے اس دن پارلیمنٹ وائس آف شہدہ پاکستان کے پلیٹ فارمز وائس آف شہدہ پاکستان پاکستان میں موجود پچیس کروہ عوام میں صرف ایک زندہ آدمی کی ترجمانی پہ چلنے والی جماعت ہے اس کا ممبر کوئی زندہ آدمی نہیں بن سکتا اس کا ممبر صرف اور صرف شہید بنے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ممبر بنے تو آپ شہید ہو جائیں میں ممبر بناؤں گا میں اس کا ترجمان ہوں اس کا قائد بھی میں ہوں چیئرمن بھی میں ہوں صدر بھی میں ہوں سیکٹری بھی میں ہوں کارکن بھی میں ہوں ترجمان بھی میں ہوں آئین بھی میں ہوں اصول بھی میں ہوں اور وہ سب ممبر جمع کر لو تو وہ ہے جمہوری مارشاللہ یعنی کے فوجی عدالتیں یعنی کے آلٹیکل 245 این آئینی اور قانونی جب میں افتخار چودری کے انصاف کے اگیس تھا تو میں متبادل نظام انصاف پر ریسرچ کر رہا تھا میرے پر دو رستے تھے یا تو سی ایس ایس کے ذریعے ال ال بی کیے وے لوگوں کو ججز بھرتی کرنے پر جائے جائے لیکن اس کے لیے قانون سازی درکار تھی جو پاکستان میں ممکن نہیں تھی تو میں نے متبادل رستہ تحقیق کرنا شروع کی تو مجھے ایک رستہ نظر آیا ملٹری ایکٹ جیک برانچ ملٹری کوٹ پاکستان کی فوج جو اپنے نظام انصاف کی وجہ سے نمبر ون ہے پریڈ کی وجہ سے نہیں دنیا میں اس کے نظام انصاف کو شفاف ترین مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں قانون شہادت موجود ہے اور اس میں پوری اجازت ہے آپ اپنے وکیل کو لے جا کے پیرے بھی کریں اپیل کا بھی حق ہے میں نے کیا کیا ایک قسم ترمیم کو بنانا شروع کیا ایک قسم ترمیم کا خالق بھی میں تھا ایک قسم ترمیم کا برنچائل بھی میرا تھا اور الحمدللہ اس ایک قسم ترمیم کو پاکستان ملٹری ایکٹ کو آرٹیکل آٹ کے سب سیکشن تھری میں ڈال کر میں نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ آج کے بعد آرمی عدالتوں کے کسی ویسلے کو پاکستان تھی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا شوکاس نے مجھے پیپلز پارٹی نے دیا لیکن قدرت کا یہ میرے پر بڑا احسان ہے کہ پھر پیپلز پارٹی نے اسی مارشاللہ کو ووڈ بھی کیا اور تمام جماعتوں نے کیا سانے ایپی ایس کے بعد اور ایک بار نہیں کیا پوری ہیڈرک کی تین تین بار کیا تو یہ ضرورت تھی آج اور الحمدللہ اس میں نے آدھا کامیاب ہو چکا ہوں پنجاب اور کے پی کے میں یہ لگ چکا ہے آرٹیکل ٹو فولڈی فائل لگ چکا ہے باقی دو صوبوں میں لگانے کی میری جد و جائد اس لیے ہے کہ جس دن پنجاب میں آرٹیکل ٹو فولڈی فائل کا نفاظ ہوا جرائم کی چھینہ جھپٹی کی تعداد میں نوے ویست کمی ویدن ٹو ڈیز واقع ہوئی ہے جو بھی اس میں دہشتگرد اس میں سنیچر اس میں موبائل سنیچر کرمنل پکڑا جائے گا ڈو اینڈ دیئر دس دن میں فیصلہ یا تو جیل یا شوٹ اٹ سائٹ جو اس حال میں ہم کراچی میں جی رہے ہیں ہمیں سیاستوں کے شوق ہیں ہمیں الیکشن کے شوق ہیں ذرا اپنی زمین تو دیکھو کتنی زرخیز ہے پتھریلی زمین ہے آپ کی آپ تمام صاحبی جانتے ہیں کراچی کی صورتحال اب تو نوبت یہ آگئی ہے کہ ماں و بہنوں پہ سڑکوں پہ تشدد کر کے نوٹا جا رہا ہے تلاشی لے کے نوٹا جا رہا ہے اور وہ مرد حضرات جو ایک بار ان کی خواتین کی طرف نظر ڈالے تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں سر جگا کے اپنے غیرتوں کے تشدد کے قصے خود سن رہے ہوتے ہیں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا اس میں آرٹیکل ٹو فورٹی فائیف کے نفاز جمہوری مارشللہ کا نفاز میں جہاں سے لے کے چلا تھا میں سیاست قربان کر کے آیا تھا جب تک یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا فیصل رضا عبدی کوئی نیا فیصلہ نہیں لے گا فیصل رضا عبدی سیاست میں نہیں آئے گا اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا وہ اسٹانز جو ساکب نسار سے شروع ہوا سینسس پہ میں اس کو کمپلیٹ کرواؤں گا میں منتفانہ مردم شماری کرواؤں گا اور وہ مردم شماری شروع ہونے سے قبل میں ان افغانیوں کے جب پاکستانی محشل آئی انٹیٹی کارج جاری کیے گئے ان کو کینسل کرواؤں گا میں جو کام کر رہا ہوں بچ میں ڈوب چکی ہے جن کو ڈپوانے والے یہی ریفیجیز ہیں دہشت کرتی ہو ڈراج بیشنا ہو کانون پہ حملے ہو دی آر الویز اویلیبل آن رینٹ مردم شماری کرواؤں گا اور جب یہ عمل میں مکمل کر لوں گا تو میرا وعد ہے اپنے فالوور سے میں ایک بار پھر سیاست کے فیصلے کو ریویو کروں گا لیکن مکمل ہونے کے بعد اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اگر میں ہارا میرا مشن ہارے گا میرا مشن ہارا پاکستان ہارے گا اور میں پاکستان کو ہارنے نہیں دوں گا میں یہ جنگ جیت کے دکھاؤں گا اور آپ یہ یاد رکھیں یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ٹیلر تھا جنگ تو بھی باقی ہے ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھونی کے آپ کا مقابلہ کس سے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کے خارجیوں کہ بتائے ہوئے ہولیوں کو ذرا گوھر سے دیکھ کے تو دیکھیں آپ کا دل اور دماغ گوائی دے گا گئی جائے ہیں وہ آ چھکیں تین سو سے زیادہ فوجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا مقصام پہنچایا گیا اربعہ روپے کا اصلہ لیٹا گیا وہ کس پہ چلنا ہے ہم پہ ہی چلنا ہے تو یہ کام مکمل کرنے کے بعد میں اپنی اس جنگ کی تیاریوں کا آغاز کروں گا جس کے لئے میں دنیا میں آیا ہوں اور چودہ سال سے بتا رہا ہوں کہ اس جنگ کو میں ہی لڑوں گا ہاں میں اپنے فالوورز کو ریلی جلسوں کے لئے بلکل آواز نہیں دوں گا میں صرف ان کو دو بار آواز دوں گا اس پورے موقع پہ دو بار ایک میں نے عالمی طاقتوں کو جواب دینا ہے یہ امنمنٹ کے ساتھ اب آیا ہے نو تاریک یہ انہی کی کاروائی تھی ساری اور یہاں کے ان کے گماشتوں نے یہ حملے کی افواج پاکستان پہ جس کو آرمی چیف کے مدبرانہ فیصلے نے ناکام کر دیا اور کراچی کی یہ حج یتین اس کو اکھار کے پھیک دی جس میں تین ماہ کے اندر ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف عالمی پہمانے پہ عالمی طاقتوں کا دو بدو جنگ کا یہ ہولی وار آگئی مقدس جنگ اس جنگ میں نشان دیئے جو اس سے مرے گا وہ بھی جنتی اور جو خارجی کو مارے گا وہ بھی جنتی ست برسوں سے انتظار تھا خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں اہلن مسہلن مرابہ بڑی دیر کیا آپ نے آتے آتے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مار مار کے اتنا ماروں گا کہ عراق اور شام کی جنگ بھول جاؤ گے تو یہ عالمی اداروں کے لیے ہیں پیغام اس دن میں آواز دوں گا اس تین ماہ کے عرصے میں جس دن بھی یہ فیصلہ ہوا آواز اسی رات کو آئے گی اور ارتالیس گھنٹے کے نوٹس پہ آئے گی اس دن میں اپنی ماہوں کو اپنے بہنوں کو خاص طور پر کراچی والوں کو اور پاکستان والے اگر ساتھ دیگر پاکستان والے دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے میں آواز دوں گا اور اس دن ہم ایک مارچ کر کے عالمی طاقتوں کو میرا وہ خواب پورا کریں گے کہ میں پچیس کروڑ عوام کو فوج بنا کے تمہیں جواب دوں گا اور یہ کام میں کر کے چھوڑوں گا اور آپ ساتھ دینا دیں لوگوں پر محنت کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ جس کی چیخ نکلے گی اوپر اللہ اور نیچے میں ہی آدھا ہوں گا میں ہر چیز سے آدھا کیا ہے آپ کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہر چیز کا تو پتا ہوتا ہے اپنے کاروبار اپنے دھندے اپنے مفاد اپنے مزے ہر چیز کا پتا ہے جہاں ریاست کی بات ہوئی اچھا ہمیں تو پتا ہی نہیں اسی لئے تو یہ عذاب آیا ہے آنے والی اولاد کا سوچیں ہاں دوسری آواز میں دوں گا وہ فائنل آواز ہوگی اگر جمہوری سلطانوں نے میری بات نہیں مانی تو وعدے کے مطابق اس دن ہم نکلیں گے لیکن واپس جانے کے لئے نہیں اس دن ہمارے بعد دو رستے ہوں گے یا تو قبرستان جائیں گے یا پاکستان کی پوری باگ دور پاک فوج کے حوالے کر دیں گے اور ان کو بے روزگار کر دیں گے ان کی پارلیمانی جمہوریت کو دفن کر کے تو عزت کا رستہ آپ کے ہاتھ میں آئینی رستہ آپ کے ہاتھ میں ٹی سلط کے اندر نیشنل امرجنسی کا نفاظ کیا جائے پورے ملک میں اسٹیٹ آز امرجنسی ڈکلیئر کیا جائے پاکستان کو جو بلکل ہے دو شروعوں کے اندر آپ امن قائم کرتے ہیں تو باقی شروعوں میں گیا مہرے باری ہے یا انسان کا زندہ رہنا عذاب ہو گیا ہے اس کراچی کے اندر آج لٹو کیا گارنٹی ہے کل نہ لٹو کل نہ لٹو کیا گارنٹی ہے پرسونل نہ لٹو ایک ایک دن میں تین تین پاہ لٹو تو پھر ٹھیک ہے میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور میں یہ آپ کو لائن ایڈ ایکشن بتائیں کہ یا تو ذمہ داری جمہوری حکومان ہے یا وزیراہلہ اور گورنر یا تو ان سے ذمہ داری پوری نہ کرنے کی پرداش میں آپ استیفہ میں اور اگر میں استیفہ نہیں دیتے تو کم سے کم ہمارے نقصان کا عزالہ کرے جو لٹا گیا ہے جس کی ذمہ داری حفاظت کین کی ہے ف آر لانچ کر آئے گھنٹی بجائے ہیں گھنٹی بجائے لٹیفہ نہ سن کے آئے اپنی رقم دیکھ کے آئے آپ کا حق ہے جمہوری مارشانہ کے دو سکھے ہیں ایک سکھے کے دو روح جس طرح پانچ پیسے کا سکھے پچاس پیسے کا سکھہ ہوتا ہے ادھر سے دیکھو تو بھی پچاس پیسے کا ہے ادھر سے دیکھو تو بھی پچاس پیسے کا ہے تو ایک روح ہے آئینی آرٹیکل 245 کا نفاذ جو آپ کر دیں جو آپ کے حق میں اور دوسرا ہے جمہور کے حق میں ہمیں ایک کام کر دیں کہ فوج کو جنگ لڑنی ہے بہت جل چند مہینوں کے اندر میں یہ کروں گا کہ جو پشتے کمزور ہوں ہیں نوہ مہین کو میں اس کو مضبوط کروں جمہور ہی فوج کا پشتہ ہوا کرتی ہے میں عوام کو اگر فوج کے ساتھ نہیں کھڑا کروں گا تو آپ بالکل بے فکر رہ جائیں آپ صرف شام اور عراق میں چیک کریں کہ جب یہ حاکم ہوتے ہیں تو پھر یہ کس انداز کی ہوتے ہیں اور پھر کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے پھر غیرتوں کو کندوں پہ جاتے ہیں انسانوں نے خود دیکھا ہے ابھی جو یہ سستائیت انہوں نے مچائی اگر آپ کی فیاج ختم ہو جائے تو ذرا سوچ کے دیکھنا دل پہ آت رکھ کے کہ ان کے درمیان آپ کیسے زندگی گزاریں گے اور اگر آپ میں حمد ہے تو بے شک عالمی ایجنڈ اور اس دور کے نیازی کی باتوں میں آکے لگے رہی ہے اور واقعی اگر ملک قوم اور آنے والی مسئلوں کے بارے میں سوچنا ہے چلیں ایک کام کرتے ہیں فوج نہیں ہے جی روک دیتے ہیں روک دیتے ہیں کراچی کے صحافی بتائیں who is the next choice who is the next choice تنقید نہیں کرو میں نے اگر مثال پیش کی ہو تو example تم نہیں دو کس کی طرف دیکھیں پھر تو جانا نازی بچتی ہے بھائی اللہ ہمیں معاف کرے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں معاف کرے گا کیونکہ ہمارے جو کردار ہیں مکرو کردار جو ہم نے اس ملک کے ساتھ خود ادا کی ہیں وہ ناقابل معافی why is the choice of the choice یہ میں اپنے عقیدت مندوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جیسی اپنا مشن کمپلیٹ کروں گا آپ سے جو وعدہ کیا ہے اگلا قدم میرا سیاست میں ہوگا تو آپ جل سے جل کوشش کریں کہ میں یہ مشن مکمل کر لوں آپ ساتھ دیں آپ گھرے میں بیٹھ کے چلویزیں کھا کے خالی مزہ ہی نہیں رہے ابھی تک تو پھر ایسے مزے آئیں گے تاریخ میں چیخیں نکلیں گے اور چیخیں سننے کے لیے پیاسی بھی نہیں نکلے گا کیونکہ آپ کسی کے لیے نکلے ہی نہیں تو کوئی کیوں نکلے گا آج شرم آنی چاہیے ہمیں ہمارے میں یہ جان دینے والے فوجی پلس والے ریمجر دیفزی کے آلکاروں کے جنازے میں صرف فوجی وردی میں صدائی نظر آتے ہیں عوام نظر نہیں آتی کیا انہوں نے ہمارے میں یہ قربانی نہیں دی کیا یہ ہمارا حق نہیں تھے ہم ان کے جنازے کو پروکار بنائیں اپنے جنازے میں تو بڑی نہیں کرتے ہیں فلانی آیا فلانی آیا فلانی آیا وہ آپ کے لیے مرے نا روز تیس سے چالیز لاشے اٹھ رہی ہیں اور جنگ کیا ہوتی ہے شدت اور حدت اس کی روز بار روز بڑھتی چلی جائے پانچ اسموں جی ہمارے جنوریت ہوگی تو حکمرہ ذمہ دار ہوگا اور یہ آج سے لاغو کیا کیونکہ میں اس تین ماہ کے عرصے کے اندر سٹیڈی سرکل شروع کروں گا آپ کے نوزمان بچوں کا بچیوں گا جو میں نے آئیں سیکھا جو قانون سیکھا جو سیاست سیکھی وہ ان میں منتقل کر کے ہزاروں فیصل حضاب دی پیدا کر کے اس ملک کو دے کے جاؤں گا تاکہ اس ملک سے محبت کا جواز بنے اور فیش کی مضبوطی کا تقادہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جمہوریت میں حکمرہ ذمہ دار ہوگا قانون کے دائرے سے ایک قدم آگے نہیں ریاست کے دیئے اختیار سے ایک قدم پیچھے نہیں قانون کا اعترام ہم سیاست کے لئے نہیں ہم ریاست کے لئے کام کریں گے تیرہ سال سے ہم یہی کر رہے ہیں قانون کی وردی کا اعترام واجب ہے اگر ہم نے قانون کی وردی کو کمزور کیا تو جو میں بتا رہا ہوں وہ اب چند مہینوں کی مصافت پر ہے آج تک پندن پاک کا مجھ پہ کرم ہے بارہ سال سے جو میں نے کہا مجھے میری زندگی میں اس کو حقیقت بنتے ہوئے دکھایا میں ایک گنے گار آدمی ہوں میں شکر گزار ہوں پندن پاک کا اور یہ یاد رکھنا جو آج تک حقیقت نکلا آئندہ آنے والی چیزیں جو بتا رہا ہوں وہ بھی سو افیصد حقیقت ہے اور جس کو یہ پتا ہے بارہ سال کیا ہونا ہے تو پھر رستہ بھی اسی کو پتا ہے نکلنا کیسے میں آپ کو وہ رستے حقیقت بتا کے دے کے جا رہا ہوں فیصل آپ دی اب زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے آپ لوگوں میں جن سے میرا مقابلہ ہے اس آنے کے بعد جو میرے قدم ہے اس پر ہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا لیکن مجھے کوئی خرض نہیں میں اپنا کام کر گیا جو بچا ہے اس کو تیزی سے کروں گا اور یہ کر کے چھوڑوں گا قانون بھی برابر کا اترام دے گا قانون کی وردی پہننے کے بعد اگر جو بدماج بن جاتے ہیں ان سے کہوں گے اپنی کھال میں آ جاؤ تم سب سے بڑے قانون کی وردی کہ خود دشمن ہو تم اگر سیویلینز کو احترام سے پیش آو گے سیویلینز تمہارا احترام کریں گے اس فارمولے کو لگایا جائے جرم کا حساب مجھ سے ریاست لے گناہ کا حساب میں اللہ کو قبر میں دوں گا ملہ کو نہیں وہ خود تے بکشوالے پہلے اپنے آپ کو وہ مجھے کیا بکشوائے گا ہر کام ہر دندہ اسلام ذریعہ مارچ بلایا ہوا ہے یہ ہے ٹوٹل پریس کانفرنز کا بطن آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا میں نے جو کہا وہ حقیقت ہے سوچنا سمجھنا آپ کا کام ہے کریں نہ کریں آپ کی مرضی پاکستان میں نہ فیصل عابدی کی کوئی جائداد ہے نہ کوئی بڑا کاروبار ہے لیکن آنے والی نسلوں کے لیے میں نے ضرور سوچا اب اس نسلوں کے اس بہتری کے عمل کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے یہ ماں ہیں اگر ان کی صحیح تربیت کریں گی ہم ان کو ڈرگ سے بچائیں گے تو ہی سہتمند معاشرہ دے سکتے ہیں آخری اصول death for drugs death for drugs as soon as possible at the spot shooted site والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شورٹ سوال شورٹ میں سن لیا مجھے نہیں پتا ان سے پوچھئے آپ تو جاتے ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں صحافی حضرات مجھے تو ان کو چھوڑے گئے دس سال ہو گئے میں جو رول ادا کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا یہ جو آنے والے حالات ہیں اس میں سیاستدان کوئی بھی نظر نہیں آئیں گے مجھے زرداری صاحب کا نہیں پتا لیکن باقی تو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ تو گٹار مزے لینے والے سات بجے کے بعد شوقین ان کا کیا تعلق میدان جنگ سے یہ تو مردوں کا میدان ہے گٹارس کا تو نہیں ہے تو مردوں کے میدان میں صرف مرد نظر آئیں گے آپ نے بہر سوال یہ ہے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہے بڑی عرصے کے بعد آپ سکتا کرتے ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان کی وہ دور جب کوٹ کمانڈر ہاؤس کے گھر پہ دو چار سو روک جاتے ہیں ان کو روک نہیں سکتی کوٹ کمانڈر ہاؤس کو دو چار سو سیس کر دیتے ہیں ان کو نہیں روک سکتی وہ کچھ کیا کرے آپ کو بتاؤں کہ روکہ صرف اس صورت میں جا سکتا تھا کہ گولی چلائی آتی اور یہ میں آپ کو بلکل سو فیصد حقیقت بات بتا رہا ہوں ایک گولی بھی چلتی نا تو پاکستان کی سالمیت کے قلب پہ لگتی نعرہ تیار تھا پشتونوں کا قتل عام اور اس کے بعد یہ آگ آپ کو کمانڈی سے لے کے پاڑا چنار تک لگی بھی نظر آتی متبرانہ فیصلوں کو اگر ہم تنقید کا نشانہ بنائیں اور غیر ضروری انداز میں کھیلیں تو ہم اپنی فوج کو خود کمزور کرنے میں برابر کے حصہ دار ہیں میں آپ کو لیکن بہت جلدی اصل جانا آ رہی ہے یہ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں برپور جنگ جس جنگ کا نام ہے درودی جس کو دس سال سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور فیصل عبدی کا اصل میدانی وہ ہے پچیس کروہ عوام کو فوج بنا کے فوج کے شانہ پچانہ کھڑا کر کے اس جنگ کو لڑکے تو جیتا جا سکتا ہے تفریق کے ساتھ نہیں پھر یہ ہوگا میرا کیا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن ہوگا اس کا بھی چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں سارے ہی سی دارے کے حصہ دے بھائی یہ سیاستدان مچھلی ہے اور ادارہ پانی ہے دونے ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے پاکستانی اور سیاستدان تو بالکل ہی پانی کے بغیر نہیں چل سکتا آج فوج ان کو چھوڑ دے ان کو چکر آ جائیں گے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے کیونکہ ان کے نوے فیصد کام تو وہ ہی کرتے ہیں آج سے نہیں کی بھائی دوہزار سات سے کر رہا ہوں لیکن یہی سکتائیں گے دو آزار سال سے پہلے بھی اور دو آزار سال کے بعد دو آزار سالے میں بھی یہی سٹمیشمنٹ تو ہے جس نے اس موٹ میں ہم نے من پسند لوگوں کو لاکھے یعنی منڈیٹ کردے یا نہیں منڈیٹ کردے تو آپ کے ساتھ سٹمیشمنٹ نے حمایت کر رہا ہے وہ جن کی وہ جن کی آپ ہم ہاں بالکل وہ جن کی حمایت آپ کیا کرتے نا بڑے زور و شور سے ان کو بھی یہی لائد ان سے پوچھا تھا میں بھی آپ کی بات کر رہا ہوں آپ جس کی حمایتی ہے میں تو جانتا ہوں میں تو جانتا ہوں ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھتے آرہے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں آپ تو ابھی بھی جوان ہیں بھائی یہ بات صحیح کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے یہ صحیح بات بالکل صحیح بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں تحقیق کے دوران واضح ہوا کہ آرمی چیف نے ایکسپور کرنے شروع کیے پاکستان کے خزانوں کو میں ابھی دیکھیں میں نے ایک پانچ ہزار ارب دولر کا دعویٰ کیا کہ پاکستان ایسٹ کا مالک ہے تو بھائی آپ اس کو پھورا سنیں اب تک میں نے اٹھاون فیصد ریسرچ پر یہ دعویٰ کیا ہے بیالیس فیصد باقی ہے تو چار سو سینتیس ارب روپے ارب ڈالر کی جو انویسمنٹ لائی جاری تھی اس کو روکنے کے لیے تماشا کیا گیا ہے لیکن ایک چیز اور ہو رہی ہے ادارے کے اندر سیاست کاروباری لوگوں کو صاف کیا جارہا ہے چھ مہینے انتظار کریں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا بالکل آئے گا شفافیت کے عمل کا آغاز ہے اور میں کوئی نوازہ لئے آدمی نہیں ہوں ان کا میرے پاس تو سیکیورٹی بھی نہیں ہے سترہ ارگنیزیشن کی میں ہٹنس پہ ہوں میرے پاس سیکیورٹی نہیں لیکن میرے لئے ایک پاکستانی ہونے کے اس سے بڑا طمقہ کیا ہوگا کہ پاکستان کے دشمنوں کی ویرس میں دشمنوں کی سب سے اوپر میں ہوں الحمدللہ پانچتن پاک کا کرام ہے مجھ پہ نہیں نہیں میں اپنا مشن کمپلیٹ کروں گا میں اسی وائس آف شہدہ کو شہدہ کے لوائکین شہدہ کے لوائکین کے پاس رکھ اس پر اپروول لے کے پارٹی تو یہی پارٹی یہی ہے پارٹی یہی ہے پارٹی یہی ہے حکم حکم چاند بھائی باشا اللہ بڑے دنوں بعد نظر آئے کہ آج کل کوئلے کے انجن میں کام کر رہے ہو شرم آنی چاہیے اٹھارہ وگلے کے چیئرمن بنے ایک لاکھ کے حلقے میں خدا کو مانے یہ نالی کچھرے کا ہی ساپ کرنے کا کام رہ گیا ہے مہر کا اسی لائکین انہی کو لگا رہے ہیں یا سیاست انہی کو کرنے دو دیکھو مری با سنو پاکستان میں منہ سلوہ بھی آجائے تو پاکستانی کون کی یہ فطرت ہے وہ گالی دے گی اور یہ گالیاں کھانے کے عالمی چیمپئن ہم کے پاس اس کا ریکارڈ ہے جتنی خوبصورتی سے یہ گالیاں کھاتے ہیں آپ اور میں تھوڑی کھا سکتے ہیں تو ان کو گالیاں دینے کے لیے ساتھ چلائیں گے چلاتے رہیں گے ہماری کسی سیاسی جماعت سے جھگڑا نہیں ہے عالمی طاقتوں سے دنیا کی سترہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہمارا جھگڑا ہے لڑائی ہے دوبہ دوبہ ہے سیاسی جماعتوں کا سب کا اسٹیبلشمنٹ کا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عالمی طاقتیں جو روخ دکھا رہی ہوتی ہے میں نے آپ کو وہی بتایا کہ ان کا روخ کیا ہے کہ عمران کو فائدہ ہوگا لیکن دوسرا روخ کیا ہے تکفیریت کا بیج گو ان سے ہی تیک آور کرانا ہے پاکستان کو تیک آور کرانے کا اصولی دحسلہ یہ میں آپ کو پانچ سال سے بتا رہا ہوں اور یہ میں نے عالمی طاقتوں سے ہی تذخیر کیا پہلے پاکستان کو طالبان سے تیک آور کرائے جائے گا اور پھر اس کے ایسٹ سے ایران سے نیشنل وال لڑی جائے گی جو شیعہ سنی وار کے طور پر وہ ڈیزائن کر کے بیٹھے ہوئے نہ پاکستان کو میں ٹیک آور کرنے دوں گا نہ اس جنگ میں جانے دوں گا لیکن اس کے لیے ایک چیز تو ہے نا ہمیں اپنے خون کے گارے سے اس دیوار کو سیشنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم تیار ہیں بسم اللہ انشاءاللہ جنازہ بتائے گا کون پاکستانی تھا ہاں حکم میں باگ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں بھائی جان میں نے آپ کو کہہ دیا اگر انہوں نے مردم شماری نہیں کرائے افغانیوں کے ووٹ کینسل نہیں کیے میں آپ کو آواز دوں گا بھائی جانبگوش مزدیتا ہوں آپ کو آواز ڈاوٹ چیز تو ہے آپ کو آمیونٹا ہوں آپ کو �ым دیت ٹباوٹ بھائی فامت مسارے می tangled پاکستانی تک آپ کو بالسطور ف Same موسیقی